نمسکر دوستو آج میں آپ کو ایسٹیمل لینگویج کے دوارہ ریجسٹریشن فرم کریٹ کرنے کے بارے ہم بتانے والا تو چلے فرنس شروع کرتے ہیں میں ایک سکمار آپ سبھی کا اپنے یوٹیب چینل پارل ٹیک گروہ میں آپ سبھی کا سواہد کرتا ہوں تو فرنس آج ہم ایسٹیمل لینگویج کے دوارہ ریجسٹریشن فرم کریٹ کرنا سیکھیں گے جس کے اندر ہم یوز کریں گے ٹیبل اینڈ فرم کا پچھلے فرنس سب سے پہلے ہم اپنے کنٹینٹ جال لیتے ہیں ہمیں کیا کیا کنٹینٹ رکھنے ہیں ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہے ریجسٹریشن فرم جو ہمارا ہیڈر ہوگا اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کنٹینٹ ہوگا نیم اور یہاں پر ہم نے نیم کو انپوٹ کرائیں گے پھر سیکنڈ نمبر پر ہوگا ہمارا ای میل ای میل کو ہم یہاں پر انپوٹ کرائیں گے اور اس کے بعد فون نمبر یہاں پر ہم فون نمبر کا ہم لانش فرم کریں گے کنٹری ہم کیندر عن P escMB کے باتを سیکھنے سکت 64 سیکھنگ پر ہم نیکسٹ سیکھنے سیکھنگ پر ہم مل یا مل یا فیмуیل ایک سیکھنے 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 ڈیٹ او ر Nous Nous Biz University ڈیٹ او ری انٹر پس ور ڈیان پر ہم ڈیانین پٹھو ر Bio پڑل ری جسٹیشن contro سب سے لاسٹ میں ہمیں create کرنا ہے registration تو چلے فرنڈز ہم جان لیتے ہیں اس کو کیسے create کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنا notepad editor open کر لیں گے آپ کے پاس جو بھی editor ہے میں یہاں پر notepad plus plus open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنا editor open کر لیا سب سے پہلے ہم html tag کو use کریں گے اور html tag کو close کر دیں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے file کو save کرنا ہے file پر جائیں گے اس کے بعد save پر click کریں گے یا ہمارے پاس ایک dialogue dialogue box کلکا آ جائے گا اس پر ہمیں یہاں پر اپنی file کا name دینا ہے یہاں پر میں رام رکھتا ہوں registration dot ht ھtml اور save پر click کر دیتا ہوں یہاں ہمارے save from sorry یہاں ہمارا یہاں پر میں desktop پر save کرتا ہوں اور html کے اندر یہ دیکھیں آپ میں اس کو path بھی provide کرنا تھا پھر اس کے بعد save پر click کریں گے تو یہ ہماری save ہو چکے ہے اس کے بعد ہم body use کریں گے body کو close next ہمیں header رکھنا ہے تو h1 tag use کریں گے یہاں پر ہم registration form input کا registration form header ہمیں header رکھا ہے تو ہم نے اس لئے h1 tag use کریں گے اس کے بعد ہمیں use کرنا ہے form sorry اس سے پہلے ہم hr ایک اور jointer line رکھ لیتے ہیں table کے اور header کے بیج میں form کے اور header کی بیج میں اس کے بعد ہم form start کرتے ہیں form tag use کریں گے form form tag اس کے بعد ہمیں table tag use کرنا ہے table کا اندر ہمیں دینا ہے border جس سے کہ ہمارا table border provider ہم border دینا چاہتے ہیں to table tag کو close کریں گے اس کے بعد ہم table tag کو close کر دیں گے slash لگا کر table tab کو close کریں گے اس کے بعد ہمیں table row create کرنا ہے tr پر use کریں گے tr یعنی table row table row کو close کر دیا اس کے بعد th یعنی table heading تو یہاں پر ہمارا table heading ہے سب سے پہلے name اس کے بعد table heading کو ہم close کر دیں گے ہمارا td یعنی table data table data میں ہمیں input کرنا ہے input tag tag کا use کریں گے یہاں پر ہم type equal to کیونکہ ہمیں name text میں provide کرنا ہے تو ہم یہاں پر type رکھیں گے text اس کے بعد ہمیں یہاں پر name دینا ہے name equal to name یعنی کہ ہمارا اس کا name name بھی لگ دیتے ہیں اور اس کو size size بھی provide کرنا size equal to ونکی ٹونٹین نائن ہم اس کو size provide کرنا ہے اس کو close کر دیتا ہے ان کی ورکو ٹیڑی ٹاٹا کو close کر دیتا ہے اس کے بعد control اس سے save کریں گے اس کو میں minimize کر دیتا ہوں اپنے فائل کو open کر کے دیکھتا ہوں چہاں پر save کیا ہے آپ نے چہاں پر save کیا وہاں پر open کر کے دیکھیں گے دیکھیں میری registration اس پر خلپ کیا ہوں ہماری open ہو رہی ہے تو دیکھیں ہماری open ہو چکی یہ ہمارا name آگیا ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا ہمارا header ہے اس کے بعد name اور یہاں پر ہم name input کرائیں گے کیونکہ ہمارا یہاں پر text لیا ہے تو text input ہو رہے ہیں تو اب ہم next row create کریں گے TR اور TR کو close اس کے بعد ہمیں table heading email کیونکہ ہمارا اگلا heading email تو email کو close کر دیں گے اس کے بعد ہمیں td یعنی table data provide کرنا ہے input کرانا ہے تو input data کو use کریں گے ہمیں یہاں پر type رکھنا ہے equal to email کیونکہ ہمیں input کرانا ہے email کا type ہمارا کیا ہے email equal کیا یہاں پر ہم اس کا name بھی email ہی رکھ لے دیتے ہیں اور اس کا ہم size دے دیتے ہیں size equal to 29 size دیا اور اس کا ہم لگتا رہے ہیں td یا ہمارا table data ہو رہا ہے اس کے بعد کندولیس سے ہی کر دیتے ہیں ہمارا یہاں پر ہم f5 سے refresh کر کے دیکھتے ہیں تھی کہ ہمارا email بھی یہاں پر آ چکا ہے اور email بھی یہاں پر input ہوگا تو next ہمیں create کرنا ہے یہاں پر country تو یہاں پر next table create کرتے ہیں tr tr کو close گیا اس کے بعد enter میں کرا رہتا ہوں سیلیکٹ ٹیک کو یوز کرتا ہوں سیلیکٹ سیلیکٹ ٹیک کا یوز کیا اور سیلیکٹ ٹیک کے اندر ہم اوپشن ٹیک کا یوز کرتے ہیں اوپشن ٹیک اوپشن ٹیک کے اندر ہم ویلیو دیتے ہیں ویلیو اکوالٹو کنٹری کوٹ فون نمبر کا ہمارا نائنٹی فن پلس نائنٹی فن اور اس کے پاس اوپشن ٹیک کو کلوز کر دیتے ہیں اوپشن ٹیک کو کلوز کیا ایک اوپشن ٹیک ہوت بنا لے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ویلیو پروائیڈ کرا دیتے ہیں اس کی ویلیو اکوال پلس نائنٹی ٹو یہاں پر بھی ہم نائنٹی ٹیک جس سے کہ ہمیں ہمیں اس کو ویلیو دیتے ہیں پر سیلیکٹ کرنے کی بھی ہم چاہیے تو اوپشن ٹیک کو کلوز کر اس کے بعد ہمیں سیلیکٹ ٹیک کو کلوز کر دینا ہے فرنٹ ڈالے سے اسے دیکھ کے ہمیں اس کو افریش کرتے دیکھتا ہوں ہمارا یہاں پر فون نمبر کا ایک ہے تو دیکھیں ہمارا یہاں پر فون نمبر آ چکا اور دیکھیں یہاں سے ہمارا سیلیکٹ ٹیک ہی بن چکا ہے سیلیکٹ یعنی کنٹری کا کوڈ سیلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہمیں ہی پر انپوٹ کرانا ہے فون نمبر بھی تو انپوٹ ٹیک کا یوز کریں گے یہاں پر ہمارا ٹائپ رکھ لیتے ہیں نمبر کیونکہ ہمارا نمبر نیم ایک والٹی یہاں پر میں نہیں کر دیتا ہوں پی ایچ ٹوز کرتا ہوں ٹیک کو انٹول اسے سے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں girlfriend커 کیلین ایک ہمارا ٹائپ رکھ سے ہمارا آ چکا کا ہم ٹھیک ایچھ ٹیٹ ٹیک کو پی solution ہم ٹیٹی، ٹیک ٹیک گلے کے لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں use کرنا ہے country تو یہاں پر heading ہو گیا ہماری country country اور country for home td کو close گیا اور اس کے بعد ہمیں sorry ڈیا چھو اس کے بعد ہمیں td create کرنا ہے ٹڈی ڈی میں ہمیں کیا کرنا ہے ٹڈی ڈی میں ہمیں select tab اس کو نیک ہے اس لئے میں یہاں سے select tab کو copy کر لیتا ہوں copy اور یہاں پر میں اس کو test کر دیتا ہوں control v تو دیکھیں ہم یہاں پر value change کر دیتا ہوں یہاں پر میں رہی تاں d r value انڈیا اس کے نیچے ہمارا جاتا ہے یو ایسے یہاں پر میں ایک یو ایسے کو کنٹرول ایس کیا دیکھا میں یہاں پر چیک کر لیتا ہوں ہمارا کنٹری تیار ہوتے کے ہمارے کنٹریاں پر میں یہاں پر اوپیٹی گروپ ٹیک کبھی یوز کرتا ہوں اوپیٹی گروپ یعنی کے اوپشن گروپ اوپیٹی گروپ ٹیک یہاں پر میں لیبل کال دیتا ہوں ہوتے دور کنٹری ہمارے کنٹرول ایسے سرور اس ٹیک کو کلوز کیا انٹر یہاں پر میں اوپیٹی گروپ ٹیک کو کلوز کر دیتا ہوں پر ہمیں کلے کنٹرول ایسے سرور کنٹرول ایسے سرور کنٹرول ایسے سرور دیکھیں ہمارا کسیم لی اچھا شکا ہے اس کے بعد ہمیں نیچ کیریٹ کرنا ہے جنڈر تو یہاں ہوں پر میں نیکس ٹیک ریٹ کو لیتا ہوں ٹی بل ہو ٹیک ریٹ کیریٹ کو لیتا ہوں ٹی آر اور ٹی آر کو کلوز گیا ٹی آر کلوز گیا سب سے پہلے ٹی ڈی لے ٹی ایچ لینا ہے کیونکہ تیبیل ہیڈنگ ڈیو لیڈنگ میں ہمارا ہوا کا زینڈر اور ڈیو لیڈنگ کو کلوز گیا ڈی ایچ کو کلوز گیا اب ہم ٹی 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 کو کلوز کرنے گا یہاں پر ہمیں انپٹ کرانا ہی میٹ یا فی میٹ تو یہاں پر ہم انپٹ ٹی بکر ٹی 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 � انپوٹ اسے میل کے لئے ہمیں ٹائپ پرنا ہوں ٹائپ ہمیں ریڈیو بٹن ہی رکھنا ہے کیا کہ ہمیں ریڈیو بٹن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے پاس نیم کی اکوال ہم یہاں پر بھی ریڈیو نیم کی رکھیں گے ریڈیو زیر رکھیں گے کیونکہ ہمیں دونوں میں سے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے یدی ہم دونوں کا نہیں ملگ لگ کر دیں گے تو اس سے ہمارا کیا ہوگا کی ان دونوں میں سے ہم دونوں کو ہی سیلیکٹ کرنا ہیں گے پر ہمیں دونوں میں سے ایک کو سیلیکٹ کرانے تو اسی جئے دوںگ canon پر دیکھیں کنٹریل سی سیگھ کیا اور گررریش جیسے میں میل پر کلک کرتا ہوں تو میل پر چیک ریڈیو بٹن سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور اس فی میل پر کرتا ہوں تو میل سے ہمارا ہٹ جاتا ہے تو اسی طرح ہمارا ریڈیو بٹن کام کرتا ہے ہمارا اس کے بعد ہمیں برت لے کرنا ہے تو ٹی آر اس کے بعد ہوں ٹی آر کلوز کریں گے اور یہاں پر ٹی ایچ میں ہمیں برت لے کرنا ہے برت لے ٹی ایچ کو کلوز کیا ٹی ڈی ٹی ڈی کو کلوز یہاں پر ہمیں کرنا ہے پٹ تک تو انپٹ کرائیں گے ہمیں ٹی ایک والٹ رکھیں گے ہمیں ٹیٹ کیونکہ ٹیٹ سے ہمارا کیا ہوتا ہے ٹیٹ ہو پر یہاں پر ہمیں ٹی ایک والٹو ڈال جاتے ہیں دیکھیں ہمارا یہاں پر ریفریش کر لیتے ہیں یہ ہمارا ڈیٹ اوپر بنکے یہاں اس کا ڈیٹ اوپر کو ٹیپ ہے دیکھیں ہم یہاں پر ڈیٹ اوپر سیلیکٹ اوپر رہی ہیں نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے پاسورڈ ڈی ایچ 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 ہمیں یہاں رکھنا ہے پاس ورڈ تی ڈی ٹیبل ڈاٹا ہمیں ٹیبل ڈاٹا فروائیڈ کرنا ہی انپوٹ پایپیکور پاس ورڈ تو ہم یہاں پر پاس ورڈ ہی ٹائپ کرنا ہے کیونک کی پاس ورڈ ٹائپ میں ہمارا ڈاٹا انپوٹ ہو پاس ورڈ کا ہم یہاں پر نیم ڈوجرد ہیں وی بڈیوان کے بیش پاس ورد وی بڈیوان کے پاس ورد کردات پر کنید ملکہ جو geworden کردتے پہنچا خواہد سے بڈیوانی ملکہ کھا ہمکہ کھا ہمارا یہاں پر آہ دیکھم ملکہ کھا چاہتے کرد ملکہ کھا ہم کردی ہمیں کنٹرول ایسے سیڈ کیا ایس فائز لے کے آگے سبھی ایک وال ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں انپوٹ نیکسٹ بنانا ہے ری اینٹر پاشور پہ یہاں پہ میں کنٹرول سی یعنی کہ اسی کو سیلیکٹ کیا کوپی کیا اور میں اس کے یہاں پہ کنٹرول بھی تیشٹ کر رہتا ہوں اسی کو میں یہاں کر رہتا ہوں ہم ہم ری اینٹر پاسور 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 ہی رہے گا ہمارا یہاں پہ ہم ہم ری پاسور کر لیتے ہیں تو کنٹرول اسی سیلیکٹ کر رہتا ہوں تو یہ ری فریش کر دیکھنا ہمارا یہاں پہ انپوٹ ہو رہا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ جیسے ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹ جیسے ہمارا یہاں پہ جیسے ہی میں نیم لکھتا ہوں رکشے کمار تو دیکھو یہاں پہ ہمارا کیا رہا ہے شو ہو رہا ہے نیم میں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ جیسے ٹیکسٹ اور یہاں پہ ہم نے ایمیل بھی ہم نے شو ہوگی جیسے ہی میں ایمیل کرا دیتا ہوں کوئی بھی تو یہاں پہ ایمیل یہاں پہ نمبر سکتا سکتے ہیں یہاں پہ چیکس میری ایف ایمیل یہاں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیٹو پر اور یہاں پہ ہم نے جو پاسورڈ پاسورڈ یوز کیا ہے ہم نے پاسورڈ ٹائپ میں یوز کیا ہے اس لئے ہمارا یہاں پہ کوئی بھی پاسورڈ شو نہیں ہوگا نیکسٹ ہمارا ہے ریڈیو بٹن اس کے بعد ہمیں ریڈیو بٹن کریئر شو ہی ریڈیو بٹن نہیں ریجسٹریشن بٹن ڈی آر ایک ٹیبل رہ دیتے ہیں اور ٹی آر کو کلوز بہ دیتے ہیں ٹیبل رہ کے اندر ہم ٹیڈی یوز کریں گے اور کوئی سپین کر لیں گے کوئی سپین ایک وال کوئی سپین ہمیں یہاں پر کتنے رکھیں گے ون کولم اور ٹو کولم تو ہمارے کوئی سپین ہوگا ہے ٹو تو یہاں پہ ہم ٹو کوئی سپین رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں انپوٹ کے دوارہ اپنا بٹن ریڈ کرنا ہے تو کیا ہمارا انپوٹ ٹائپ ہمیں رکھنا ہے سب میٹ سب میٹ نیم ایک وال پڑھتے ہم یہاں پر ہمیں ریڈیسٹیشن 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 ایک وال ریڈیسٹیشن اور یہاں میں اس کو گل کر دیتا ہوں بعد تین یہاں پہ میں اس کو بھی کر دیتا ہوں دیکھیں ہمارا دیکھیں ہمارا یہاں پر ایمیل کلک پتر آئی you must enter a valid ایمیل ایڈرس دیکھیں ہمارا ایمیل ایڈرس دیکھیں ہمارا ایمیل ایڈرس دیکھیں ہمارا یہاں پر ایتر اس ایمیل ڈوٹ کوم کریں گے اور یہاں پر ہم میرے یہاں پر ہم کوئیوٹیٹو پر سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر ہم پاسورڈ دیکھیں اب یہاں ہمارا ہو چکا ہے یہ گیب ہو گیا ہمارا دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اپنے انٹو یہ سب ہمارے نیم ایسے آ رہے ہیں تو ہم اپنے نیم کچھاتے ہیں سب سے پہلے میں اس ٹیبل کو گیب کر دیتا ہوں یہاں سے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوا ٹیبل کی جو بھی وہ ہے ٹیبل ہو جائیں گے یہاں پر ہم سیل اسپیسنگ یوز کریں گے اور ایک بار سیل اسپیسنگ میں ہم ٹو اسپیس کر دیں گے اور پورڈر ہمارا رکھیں گے زیرو کنٹول ایسے سیٹ گیا اور میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے ٹیبل بہت ہی اچھے لگ رہی ہے پر ابھی کیا ہے کہ ہمارا نیم تھوڑا سیس سے دور ہے تو ہم یہاں سے اس کو نیم کو اس کے بلکل رائٹ سیڈ میں سکھا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے چینٹر میں آ رہے ہیں پر کیا ہو رہا ہے کہ ان میں ہمیں پتہ نہیں لگ رہا سب اچھے سی نہیں لگ جائے اسی ویسے میں ان کو رائٹ سیڈ میں کر دیتا ہوں یہاں پر ہم ایلیگن کی نیمیز کریں گے پر اس کو ایتوال کریں گے پر ٹوال فرائٹ ان کو رائٹ ہے میں اس کو کوپی کر دیتا ہوں کنٹول شیٹ ہوں سوری کنٹول شیٹ ایمیل کو بھی مجھے سینٹر میں لے خانہ ایمیل لائنگ کو بھی فون نمبر لائنگ کو بھی سینٹر میں لائنہ تھی ہی آپ کو کوپ پر دیتا ہے بارت میں ملک لگا ہوں پاسٹوڑ اور اس سے انڈر ہے بارت میں ملک لگا ہوں اس بارت میں ملک لگا ہوں اور پاسٹوڑ اور کنتر ہوں کونٹر ہوں سی گھر ایک سی گھر تو دیکھ دیکھ ہمارا رائٹ سائیڈ میں آسکتا ہوں ہماری ٹیبل اچھی لگ رہا ہوں یہاں پر ہم نیم انپوٹ کرا سکتے ہیں اس کی نقشی کمار یہاں پر دیکھتے میں ایمیل ایڈرز ڈال دیتا ہوں ایسے ہی کوئی بھی جیمیل ڈوٹ کوم یہاں پر ہماری کنٹری کورٹ اور یہ یہاں پر میں کوئی فون نمبر بھی کرا دیتا ہوں نہیں یہاں پر میل اور ڈیٹا پر دیکھیں ہماری ڈیٹا پر سیلیٹ اس کے یہاں سے کوئی بھی پاس بڈن پر آئیے اور یہ دیکھیں ایک پک فرا ہے کوئی ریجسٹریشن پر دیکھیں تو دیکھیں ہمارا ایسے ریجسٹریشن پھوم کی انا چھے گھٹ ہوتا ہے تو فرینڈز آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں شکریہ شکریہ